یہ ہماری محکر میں چاپ چاہم لگا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ مشاہرے کا آغاز کریں میں آیاز مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشکیت آئیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ آیاز مفتی صاحب منظوم عدامت کے حامل ہیں اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ آبی تک امریکہ میں کم از کم کسی نے شروع نہیں کیا یہ سرسیرہ ہمارے آیاز مفتی صاحب ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ آبی ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ آیاز مفتی صاحب رہا ہے اور آپ رہا ہے آپ کے اور ان کے درمیان میں آپ مجید کیم بھی لینے چاہتا ہے شکریہ مشاہرے کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سب کی آمد کا بے حق بے حق شکریہ دا کرنے سے ہوں گا کہ آپ سب صاحبان نے ہماری عزت افنائی کمائی اور ہمیشہ کی طرح اس مشاہرے کو بھی کامیادی سے ہم کنار کر رہے ہیں تو آج ہیوسٹن کی عدوی کہتشاں کے بڑے چمکتے ہوئے دبکتے ہوئے ستاری یہاں موجود ہیں اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے عہد کے بڑے نامور شورا بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور میں خود کو یعنی طفل مکتب سمجھتے ہوئے بڑا خوش نصیب فیل کرتا ہوں کہ یہاں پر جنابِ سرفراز عبد جیسی قداور شخصیت موجود ہے جنابِ افزان فردوز جیسے شاید موجود ہیں اکیل اشرف صاحب یہاں موجود ہیں زفر تکوی ہیں اس کے علاوہ اور بھی دیگر شورا یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے درویشِ ہیوسٹن جناب عارف امام آج یہاں تشریف لائے ہیں تو میں ان سب کا بھی تہدل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور مشاعرے کے فارمیٹ کی طرف لوٹوں گا حضرات قرامی آج سب سے پہلے میں صدرِ محترم کو بلانا چاہوں گا یہاں پہ اور نائبِ صدرِ انجمن بھی ہیں آج کے صدرِ محترم ہیں وہ کہتی ہے کرسیِ صدارت بھی اتنی دوری ارے کہاں پر ہو جنابِ ڈاکٹر عزیز صدیقی صاحب آج کے ہمارے صدرِ محفل ہیں میرے محفل کو میں ان کا شکریہ دا کروں گا اور اس کے بعد آج ہمارے مہمانِ حصوصی ان کے بارے میں انہیں بلانے سے پہلے میں نے ایک شیر کہا ہے اجازت ہو تو شیروں میں ہے ان کے ایک خاص اداسی شیروں میں ہے ان کے ایک خاص اداسی مسکان تبسن کبھی حزن و اداسی گو نام کے آخر میں وہ لکھتے تو ہے رزوی مہمانِ خصوصی ہیں میرے آج کے آسی میں گزارش کروں گا جنابِ آسی رزوی صاحب سے کہ وہ مہمانِ خصوصی کی نشست پر مقبکل ہوں مہمانِ خصوصی اور صدرِ محفل جو ہیں وہ یہاں تشریف آ چکے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں خوب کو بڑا خوش نصیب فیل کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں کے بڑی قداور عدوی شخصی ہے جنابِ سرفراز عبد صاحب تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آسی صاحب کے ساتھ کے نشست پر مقبکل ہوں جنابِ سرفراز عبد صاحب آپ کی تاریوں کے جھوپٹ میں میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں ہمارے پاس آج ورجینیا سے ایک بڑا ہی خوبصورت شائع تشریف لائے ہیں میری گزارش ہے جناب خرم خانزائی صاحب سے کہ وہ آئیں اور صدرِ محترم کے ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہوں جناب خرم خانزائی صاحب اور آخر میں میں تقدیسِ عدو کے صدر جناب خان صاحب سے گزارش کروں گا فیاض خان سے کہوائیں اور نشست پر تشریف فرما ہوں حضرات کرامی اس سے پہلے کے مشاہرے کے فاربیٹ کی طرف چلوں جس جگہ ہم یہاں موجود ہیں یہ تیمپورا ریسٹوئنٹ جنابِ ہماری ایک بڑی عدوی شخصیت ہے کاری اثر صدیقی صاحب ان کے نام سے معصوم ہے اور وہی اس کے کرتا بھرتا ہے آج کل صاحبِ فراشر ہو پھر بھی آ جائیں تو عنایت ہے ہم ہیں ممنونِ حضرتِ اثر یہ بڑا پنکن کی عادت ہے اور پیار ان کا دعا ہے سب کے لیے ان کی آمد بھی گویا رحمت ہے صحت کے ساتھ زندگی کی دعا تندرستی ہزار نعمت ہے اور تیری چاہت پر جو چلے مولا اس کی چاہت ہی تیری چاہت ہے تو یہ ان کے لیے چند اشار میں لکھے تھے وہ صاحبِ فراشر نہیں آسکے تاہم ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیں حضرتِ قرآنی تلاوتِ قلامِ پاک سے ہم اپنے دلوں کی قصافت کو دور کرتے ہیں اور اس کے لیے میں جنابِ انور حسین صاحب سے غزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہِ ربی میں آیاتِ جلیلہ کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کی قصافت کو دور فرمائیں جنابِ انور حسین موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد صدق اللہ علیہ و عزیم رب شکریہ بسم اللہ علیہ و عزیم رب شکریہ اپنی دارین کی فلاح کے لیے کتنا آسان کام کرنا ہے صبح کرنا ہے شام کرنا ہے ذکر خیر الانام کرنا ہے میں آج اپنی ہی ناتھ ہمیشہ پڑھتا ہوں مگر مجھ سے آسی بھائی نے گزارش کی کہ میں ان کی ناتھ پڑھنے کا عزاز حاصل کروں تو آسی بھائی اجازت ہے آپ کی ناتھ کی چند الفاظ اس دوران میں دیکھ رہا ہوں عارف امام صاحب تشریف فرما ہے میری گزارش ہوگی اگر وہ میرے ساتھ سرفاز عبد صاحب کی ساتھ والی نشست پر تشریف لے آئے جناب عارف امام صاحب آپ کی تعلیوں کی جھروت پر حمد باری تعالیٰ کے اشار جہاں پہ بخشش تیری فراواں رحیم ہم پر رحیم ہم پر بھی رحم فرما تہی ہے کیوں آج اپنا داما رحیم ہم پر بھی رحم فرما جہاں پہ بخشش تیری فراواں تیری نوازش تیرے کرم سے کبھی نہ مایوس ہوں گے مولا کہیں گے پھیلا کے اپنا داما رحیم ہم پر بھی رحم فرما جہاں پہ بخشش تیری فراواں بُرے ہیں ہم یا بھلے ہیں لیکن ہے تیرے پیارے نبی کی امت بُرے ہیں ہم یا بھلے ہیں لیکن ہے تیرے پیارے نبی کی امت نبی کا صدقہ جہاں پہ بخشش تیری فراواں اور یہ شیئر مجھے پسند آیا وہ جن پہ تھی عام تیری رحمت تیرے غضب کا شکار کیوں ہیں وہ جن پہ تھی عام تیری رحمت تیرے غضب کا شکار کیوں ہیں وہ ہی ہے تو اور وہ ہی مسلمان رحیم ہم پر بھی رحم فرما جہاں پہ بخشش تیری فراواں اور اگرچہ آسی ہے پرماسی مگر ہے لاریب تیرے بندے ہے تیری وحدت پہ اپنا ایمان رحم ہم پر بھی رحم فرما جہاں پہ بخشش تیری فراواں بہنش پریاں اور اگرچہ آسی ہے مگر ہے